اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو جاواسکریپٹ کورس آج کی ویڈیو میں ہم فنکشن کے بارے میں جانیں گے کہ فنکشن کیا ہے اور کس طرح کام کرتے ہیں اس کے لیے ساتھ ہم اس کو پیرامیٹرز کے ساتھ بھی یوز کریں گے اور پیرامیٹر کے علاوہ بھی یوز کریں گے اس ویڈیو ٹوٹریال کے اندر تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں میں اپنے یہ براوسر کا پیج خو لیتا ہوں اور یہاں سے کوڈیٹر خو لیتا ہوں تو سب سے پہلے ہم اپنے اس کو یعنی یہ جو ہمارے پاس جو پہلے ایکسکریپٹ لکھی ہوئی ہے تو اس کو میں کومیٹ کر لیتا ہوں تاکہ ہم اس کو بعد میں فنکشن کے لیے یوز کر سکیں ٹھیک ہے تو یہاں سے فنکشن کو جب آپ نے کریٹ کرنا ہوگا تو آپ جس یہاں پہ ٹائپ کریں گے فنکشن اور یہاں پہ آپ کوئی بھی اپنا نام دے دیں جس تیرا اگر آپ نے ہمارا سی ایس ایس کا گوست دیکھا ہے تو اس میں ہم دیتے تھے تو یہاں پہ ہم کر دیتا ہوں ایف ون یعنی فنکشن ون یہاں سے دو بریکٹس میں ایڈ کرتا ہوں اور چوٹی پھر یہاں سے میں درمیانی بریکٹس ایڈ کرتے ہیں جنہیں اس کے بعد یہاں پہ میں اپنا جو کچھ فنکشن جو میں پرفارم کروانا چاہتا ہوں وہ میں یہاں پہ لکھ دوں گا فرزمپل میں یہاں لکھتا ہوں الارٹ اور یہاں پہ میں ایڈ کر دیتا ہوں ہیلو ایم فنکشن ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اس کو یہاں پہ کلوز کا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب ہم اپنے فنکشن کو کہیں بھی کال کرا سکتے ہیں فرزمپل میں اب اپنے پیج کو ریلوڈ کرتا ہوں تو دیکھیں میرے پاس کچھ بھی شو نہیں ہو رہا لیکن اگر میں یہاں پہ لکھوں فنکشن کو کال کروں یعنی ایف ون اور یہاں پہ میں اپنے فنکشن کو کال کروں اور میں ریلوڈ کروں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک کلٹ بوکس ہو رہا ہے شو ہو رہا ہے اور یہاں پہ بھی مجھے کہہ رہا ہے ہیلو آئی ایم آ فنکشن تو اکی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح میں اپنے فنکشن کو کہیں بھی یہاں پہ بارڈی کا اندر کو میں نے شو کروانا ہے کہیں پہ بھی تو میں اس ہوئے یہاں پہ بارڈی کا اندر میں سکریپٹ ٹیک کا یوز کروں گا اور میں اس فنکشن کو یہاں پہ میں جسٹ ایڈ کر دیتا ہوں اور میں اس پیج کو ریلوڈ کرتا ہوں تو دیکھیں میں ہمارے پاس اسی طرح کام کر رہا ہے اسی طرح اگر ہم اسے اون کلک ہم یوز کرانا چاہ رہے ہیں فارنگزمپل ہمارے پاس کوئی بھی بٹن ہے فارنگزمپل ہم ایک بٹن کریٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ میں اون کلک اس کو یوز کر لیتا ہوں اس فنکشن کو تو یہاں پہ ہمارے پاس اون کلک بھی کام کرے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں بٹن کو نام دیتا ہوں کلک می اور یہاں پہ میں یوز کر لیتا ہوں اون کلک کا جو ہمارے پاس فنکشن ہے اور یہاں پہ ایکول ٹو اور یہاں پہ میں بریکٹس کے اندر اس کو ایف ون کو میں یہاں پہ یوز کر لوں گا ٹھیک ہے بریکٹس کے اندر کلوز اور یہاں پہ ہم اس طرح اس طرح سمی کولن ایڈ کر لیں گے بریکٹس کے باہر اور یہاں پہ میں اس کو سیف کرتا ہوں اور پیج کو ریلوڈ کرتا ہوں اور کلک کرتا ہوں کلک می اچھا یہاں پہ یہاں پہ سوری یہ والی بریکٹس نہیں ایڈ کرتے ہیں وہ اندر ہو گئی ہیں سیو کرتے ہیں پیج کو ریلوڈ اور کلک می پہ کلک کرتا ہوں دے دیکھ hello ima فنکشن تو اس طرح ہمارے پاس شو ہو جاتا ہے اسی طرح ہم اپنے پیرامیٹس بھی یعنی کریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے کریں گے تو یہاں سے میں اس سٹیٹمنٹ کو ختم کر دیتا ہوں اس کو کبلیٹ یعنی ختم کر دیتا ہوں اور یہاں پہ فنکشن ہے تو ہم یہاں پہ کوئی بھی پیرامیٹر کا کوئی بھی نیم دے سکتے ہیں فار اگزمپل ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ پرنٹ ہم کہہ رہے لیتے ہیں کہ پرنٹ کرو جی یہاں پہ پرنٹ ہم اس پیرامیٹر کو نام دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ بھی اس کو کل کریں گے کہ جو آپ نے الارٹ باکس میں شو کرانا ہے وہ پرنٹ ہی کے دکھاؤ اور یہاں پہ جو امروہ اس پر ایف وان فنکشن جو کال ہوئے ہوئے اس کے اندر ہم جو ٹیکس بھی لکھیں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نمبرز لکھیں گے تو آپ وہ ویسی بھی لکھ سکتے ہیں ویڈاؤٹس اینی کورس لیکن اگر آپ یہاں پہ میں اس کو اسے کلک میپے کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں امروہ پاس یہاں پہ یہ شو ہو گیا لیکن اگر آپ یہاں پہ الپیٹس لکھیں گے تو آپ کو ان کے سنگل کوٹس کے اندر لکھنا پڑے گا تو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں ایم پیرا میٹر سنگل کوٹ میں بند کرتا ہوں سیو کرتا ہوں میں پیج کو ریلوڈ کرتا ہوں کلک میپے کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں امروہ پاس شو ہو گیا اس کے علاوہ ہم اپنے کوئی بھی پرنٹ کرا سکتے ہیں ڈاکومنٹ جیسے میں پرنٹ کرا سکتے ہوں میںکیںٹ ایسے دیکھتا ہوں اسے منزل anim palette میں کوئی رکھنویے پر کرتا ہوں چهانها میں کوئی بھی نام د fünf ایسے دیکھو ایسے دیو در دا ایسے د so ایسے دیو tom سو پرنٹ کرا سکتے ہیں پر انزل کنا اے پا ایسے دے دوبتا ہے کئی کارسے دوسری ریزل versatile اور یہاں پہ کیونکہ ہمارے باس یہ کلوز ہو رہا ہے ہمارے باس آئی ڈی جو ہے اس کا نام ہے ریزرٹ تو اس کو یہاں پہ ڈبل کوٹس میں یہ ٹھیک ہے تو ہمارے باس یہ آگئی اچھا اب ہم یہاں پہ ایلٹ بوکس کو ختم گا دیتے ہیں اور یہاں پہ میں لیکھتے ہوں آہ ڈاکومنٹ ڈاٹ گیٹ ایلیمنٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی اور یہاں پہ میں بریکٹس کے اندر آئی ڈی جو نام دے دیتا ہوں ہمارے باس آئی ڈی کرنے میں ریزرٹ اور یہاں پہ میں اس کے بعد کر دیتا ہوں اس کے انہر ایش ٹی ایمل ڈاٹ انہر ایش ٹی ایمل اور اس کے بعد ایکول ٹو ہمارے پاس جو فنکچن کا پیرمیٹر ہے ہوا ہے پرنٹ تو ہم وہ لکھ دیتے ہیں اور ہمارے پاس یہ کہ ہم سیف کر لیتے ہیں میں پیش کو یہاں پہ ریلوڈ کرتا ہوں اچھا ہمارے پاس یہ کیوں آگیا اچھا وہ اس لیے آگیا آگیا اچھا ٹھیک ہے سیف اور ریلوڈ اور اب ہم جب اسی کلک میں پہ کلک کریں گے اچھا یہاں پہ کلک میں پہ آئی ڈی ہمارا پیرمیٹر یہاں پہ ایڈ ہو چکا جی یہاں پہ جو پرابلم ہے وہ اچھا یہاں پہ ہم نے کیمنٹ سٹیل یوز نہیں کیا اچھا ہم نے کیمنٹ سٹیل یوز کرنا ہے پیش کو ریلوڈ کرتا ہوں کلک میں تجھے دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس شو کر رہا ہے آئی ہمارا پیرمیٹر تو اس طرح آپ یعنی کسی بھی ٹیگ پہ آپ اس کو شو کرا سکتے ہیں جیسے ہم یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں کلک میں پہ تو یہ دیکھیں ہمارے پاس اس طرح شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے پیرمیٹر کو استعمال ہم ایسی کر سکتے ہیں کہ آہ فار ایزمپل ہمارے پاس آہ ایک سے زیادہ یعنی پہ یہاں پہ جس طرح یہاں پہ ہمارے پاس ایک اچھون ٹیگ ہے تو ہم یہاں پہ اگر پیرگراف ٹیگ یوز کریں آہ یہاں پہ میں پی ٹیگ یوز کرتا ہوں اور میں اس کو بھی ایک آئی دی 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 یہاں پہ اسی طرح میں اس بٹن کی سٹیٹمنٹ کو اچھا میں یہاں پہ اسے کپی کرتا ہوں اس کو بٹن کو اور اس بٹن کو میں اون کلک پہ یہاں پہ اسی طرح ہمارے پاس یہاں رہنے دیتے ہیں اور یہاں پہ میں کچھ چینجز کرتا ہوں وہ آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے ہمارے پاس جو فنکشن کے اندر ایک تو پرنٹ یوز ہو رہا ہے پرنٹ یعنی ہم نے جو پیرمیٹر یوز کی ہے اس کے علاوہ ہم ایک پیرمیٹر یوز کرتے ہیں جس کا نام ہے آئی ڈ یعنی ہمارے پاس یہ جو پیرمیٹر ہے اس کو ہم یہاں پہ ڈریکٹلی یوز کرتے ہیں ایک یہاں پہ کیونکہ ہم نے ڈریکٹلی آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈی letting کی抗یا ہے اس کے بعد کیا کریں گے اس کے بعد اگر ہم نے پہ بیٹن پہ جب ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ ہم نے یہ سٹیپٹمنٹ پرنٹ کروائی نہیں ہے تو اس کے لیے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایف ون فنکشن کو کال کر رہا ہے ایف ون فنکشن کے اندر ہمارے پاس ایک پرنٹ ہے یہاں پہ جو ہمارے سکرین پر نظر آئے گا اس کے بعد ہمارے پاس آئی ڈی ہے لیکن آئی ڈی ہمارے پاس یہاں پہ دو ہیں دو آئی ڈی ہیں تو اس لیے ہم کیا کریں گے اس لیے ہم یہاں پہ اس کو ڈیفائن کریں گے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں پہ کما آئی ڈی کریں گے سنگل کوٹس کے اندر ہم یہاں پہ اس کی آئی ڈی دے دیں گے فارن سنبال ہم یہاں پہ result ہے تو ہم پہلے result کی والی آئی ڈی دے دیتے ہیں اسی طرح کما آئی ڈی دے دیتے ہیں ہم یہاں پہ دوسری آئی ڈی دے دیتے ہیں یعنی پری ون یعنی جب پہلے بٹن پہ کلک کروگا تو ہمیں یہ والی سٹیٹمنٹ شو ہوگی جب دوسری سٹیٹمنٹ کو چاہیے گا داتا ہوں تو ہمیں یہاں پہ دوسری یعنی پیرا گراف ٹائپ میں ہمیں دوسری ایک علاقہ سٹیٹمنٹ یہاں شو ہو گئی تو I am a پیرا گراف تو میں اس طرح کر لیتا ہوں اور یہاں پہ کر لیتا ہوں I am a ایڈنگ ٹائگ ٹھیک ہے تو یہ دو الگ الگ سٹیٹمنٹ ہیں اور میں سیب کرتا ہوں پیج کو اور یہاں پہ پیج کو بائی ریلوڈ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں دو بار پاس بٹن جو ہو گئے پہلے بٹن میں کلک کروں گا یہ دیکھیں I am a heading ٹائگ جو ہو گیا دوسری بٹن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں I am a paragraph تو اس طرح یہ دیکھیں آچھا یہ دیکھیں یہ ترطیب سے بھی آیا ہے جو اوپر چیز ہے وہ اوپر آئی ہے جو نیچے ہے وہ نیچے تو اس طرح ہم اپنے جو پیرامیٹر ہے اس کو یوز کرتے ہوئے اسی کام کر سکتے ہیں یعنی اگر میں نے اس پرانے میتھڈ کی طرح ہم چلتے ہیں تو ہمیں یہ فارہ فنکچن دوبارہ یہاں پہ کریٹ کرنا پڑتا ہے یہ تمام چیزیں ہمیں یہاں پہ لکھنی پڑتی ہیں اور ہمارے پاس کافی ٹائم اور ہماری جو سکرین ہے اس پہ بہت زیادہ کوڈ ہمیں نظر آتا لیکن اس میں شارٹ کٹ میں اب میں جتنے مرضی کرلوں بس میں نے کمک کرنا ہے اور آگے کرنا ہے اور ہماری جو پرنٹنگ ہے وہ ہمارے پاس سکرین پہ شو ہو جائے گی اچھا سب سے پہلے میں آپ کو سمجھا دوں کی یہاں پہ ہوا کے آرہا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہو رہا ہے کہ ہم켜 رہے اللہ ہیں اور نے کس پہ کس پہ کر رہے ہم بٹن پہ پہ کلک کرنے ہے یہاں پہ کلک کرتا ہے اور ہمارے پاس یہ چیز ہو جاتی ہے تو میں پہلے کوئے اس اگزیمی mélے جالتا ہوں جس ہی ہم اس پہ ک کلک کرتا ہے تو ہمارے پاس گر بجے چلا جاتا ہی آیتا ہے سیدھای فعل پر کچن پہ اس کے اندر ہمارے پاس موجود آئی ڈی ہے اس کے اندر اس کو یہاں پر انر ایشٹی ایمل یعنی یہاں پر سکرین پر آٹپٹ دکھانا جا رہا ہے تو اس لئے اس کو یہاں پر ظاہر کر رہا ہے پرینٹ کر رہا ہے پرینٹ اس نے کیا کرنا ہے پرینٹ ہمارے پاس یہ چیز اس نے کرنی ہے ایم آہ ہیڈن ٹھیک وہ یہاں پر جاتا ہے ایند نیکس وہ جاتا ہے یہاں پر کومس آگئے یعنی دوسری چیز پہ آتا ہے وہ کہتا ہے آئی ڈی آئی ڈی پہلی یہ وہ یہاں پہ آتا ہے آئی ڈی ہمارے پاس یہیں بھی دیکھیں ایک آئی ڈی یہاں پہ ہے تو آئی ڈی کیونکہ ہم نے اس پٹن پہ کلک کی ہے اور اس کی آئی ڈی جو ہے ریزلٹ اب یہ دیکھیں کہ ریزلٹ والی آئی ڈی کہاں پہ ہے تو یہ دیکھیں ریزلٹ والی آئی ڈی یہاں پہ ہے تو اس نے یہاں پہ اس کو اٹھا کے اس کو کر لینا اگر میں یہ ڈیز یہاں پہ تبدیل کرلوں تو اس نے یہ دوسری چیز کو پرنٹ کر کے دکھانا ہے ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی کام ہو رہا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگیا ہو اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اس فنکشن کو یہ ہمارے پاس جو سکرپٹ ہے اس کو ہم ایزا فنکشن یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا کریں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے میں یہ پیرا گراف والی لائن ختم کر دیتا ہوں اور پیرا گراف والا بٹن بھی ہم یہاں پہ ختم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ فنکشن جو ہے اس کو میں کمپلیٹلی ختم کر دیتا ہوں اور ان کومیٹس کو بھی یہاں سے میں رموو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کیا کروں گا یہاں پہ میں ایک ایڈ کروں گا درمیان والی بریکٹس یہاں پہ میں بریکٹ ایڈ کروں گا اور یہ جو ہمارے پاس اب بن گیا ہے ایک فنکشن اور یہاں پہ باہر میں لکھ لوں گا فنکشن اس کے ساتھ میں لکھوں گا فنکشن کو کوئی بھی نیم دے دوں گا جیسے کہ ہم نے پہلے نیم دیا تھا تو فنکشن کو یہاں پہ میں نیم دے دیتا ہوں اس وان یعنی سکرپٹ جو ہم یعنی سکرپٹ اسی کر لیتے ہیں اس کی اور یہاں پہ ہمارے پاس اس فنکشن کے اندر جو بھی نیم ہوگا تو اس کو میں جوز کر لوں گا پیرمیٹر جوز کر لوں گا تو جب سے پہلے میں یہاں پہ نمبر وغیرہ نمبر والا ہے تو میں n ایسے پیر میٹر اسی ہییوز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے and variable کے اندر یہاں سے input جو ہے اس پہلے والے کو میں ختم کر دیتا ہوں ہم input من dump Uhın میں دیں گے اور یہاں پہ اس کو میں ختم کر دیتا ہوں and جو ہمارے پاس variable ہے وہ as a result ہے and result ہمارے پاس یہاں پہ بھی ہے and اس لئے یہاں پہ مربعس پریری میٹر جو n ہے تو میں یہاں پہ کر لیتا ہوں n bar 2 ٹھیک ہے تو n bar 2 and یہاں پہ ہمارے پاس یہ شو ہو گیا اس کے بعد کیا کریں گے اس کے بعد اس کو میں کپلیٹ کلیٹ ختم کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں ایڈ کر لیتا ہوں اپنا پر میٹر winner جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس یہاں پر ن میں سےIntر ماخر اور کوئی نمبر کروں گا فر ایزمپل میں یہاں پر ایڈ کرتا ہوں niin 6 तoh 6 seven number کسٹ کو ایک ریلوڈ کرتا ہوں نمبر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمیں کچھ شو نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا اچھا وہ اس لئے شو نہیں ہو رہا کہ ہم نے یہاں پہ پیرامیٹر کا نام شو کیا بلکہ ہم نے یہاں پہ یوز کرنا تھا فانکشن کا نام تو اسی میں لکھتا ہوں and save کرتا ہوں and پہ اس کو reload and click تو دیکھیں zero this is even number ٹھیک ہے تو اس نے کیونکہ ہمارے پاس وہ مارٹ zero بچ رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے this is even number ٹھیک ہے تو وہ اس لئے کہ ہم نے یہاں پہ result کو بھی شو کی ہوئے and result کو میں اگر ختم کرتا ہوں and save تو پیج کو میں reload کرتا ہوں and click me تو یہ کہتا ہے this is even number and اگر میں یہاں پہ 5 لکھتا ہوں and پیج کو save کرتا ہوں and reload کرتا ہوں تو ہمارے پاس cache ہوگا this is our number تو اس طرح ہم اس سے شو کرا سکتے ہیں ہم print بھی کروا سکتے ہیں تو وہ ہم اسی طرح جیسے ہم نے آگے یوز کیا document.getElementByID تو اس طرح ہم یوز کریں گے یہاں سے alert box کو میں ختم کرتا ہوں یہاں پہ میں add کرتا ہوں document.getElementByID تو ہمارے پاس جو id ہے وہ ہے کیا id ہے ہمارے پاس ہے id ہمارے پاس ہے result and میں یہاں پہ equal کرتا ہوں اور اس کے اندر ہم جو اپنا answer ہے وہ ہم show کراتے ہیں for example first میں ہم even کرتے ہیں show evn and یہاں پہ میں semi column کے ساتھ اس statement کو close کر دیتا ہوں اچھا یہاں پہ ہم نے add کرنا ہے .innerHTML ڈھیک ہے تو آپ نے یہ code جو ہے یہ بلکل صحیح یاد رکھنا ہے save کرتے ہیں اور اس کو یہاں پہ میں بلکل اسی طرح بلکل سیم یہاں پہ post کرتا ہوں پیسٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ میں add کر دیتا ہوں ڈھیک ہے add تو save کرتے ہیں and paste کو میں یہاں پہ reload کرتا ہوں تو یہ دیکھیں click me and odd number کیونکہ 5 is a odd number یہاں پہ میں 6 کر لیتا ہوں and 6 page save and reload and یہ دیکھیں this is even number تو اسی طرح ہم input بھی لے سکتے ہیں user سے تو وہ کیسے ہم کریں گے تو اس کے لیے میں سب سے پہلے سب سے پہلے میں اس کو ختم گا دیتا ہوں یہاں سے بالکل ہی یعنی یہ جو چیز ہے اس کو میں بالکل ختم گا دیتا ہوں and on click on click پہ میں صرف یہاں پہ double quotes کو ہی رہنے دیتا ہوں and یہاں پہ میں کیا کروں گا یہاں پہ میں ایک prompt کا use کروں گا prompt کا میں use اس script میں یہاں پہ اس سے نیچے کروں گا by ڈی کے نیچے کیونکہ میں نے result دکھانا ہے کیونکہ جب یہاں سے آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے result نیچے کی طرف دکھانا ہے اور آپ کی اگر result دکھانا ہے اور آپ کی یہ جو script ایپ اوپر ہوگی تو آپ کا جو result وہ show نہیں ہوگا بلکہ آپ نے اس اپنی جو چیز ہے اس سے نیچے یہاں پہ لکھنا ہو پڑتا ہے java script کے اندر اس کے اندر میں یہاں پہ لکھتا ہوں script and میں script کو close کرتا ہوں and script میں کیا لکھوں گا میں یہ لکھوں گا کہ میں ایک prompt add کرتا ہوں ٹھیک ہے prompt میں add کرتا ہوں and میں لکھتا ہوں enter a number ٹھیک ہے and prompt کو میں ایک وریابل کے اندر store کروں گا اس کی ویلیو کو and وریابل کا میں نام دے دیتا ہوں number and یہاں پہ یعنی یہ جو پرامٹ کے اندر value لکھیں گے وریابل کے اندر store ہوگی and وریابل جو ہے وہ ہے sc یعنی جو function کی use کر رہا ہے and اس کے اندر میں یہاں پہ head کر لیتا ہوں number ٹھیک ہے and and میں save کرتا ہوں and page کو میں reload کرتا ہوں and ہم نے یہاں پہ click کرتا ہوں جیسی اچھا یہاں پہ click نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا on click ہم نے use ہی کیا یا نہیں ہم دیکھ لیتے ہیں on click اچھا یہ prompt جو ہے ہاں کیوں نہیں show رہا وہ اس لیے کہ یہاں پہ ہم نے equal نہیں ڈالا ٹھیک ہے یعنی یہ جو prompt ہے اس کے اندر جو value ہوگی وہ اس وریابل کے اندر یعنی show ہوگی ٹھیک ہے تو میں page کو reload کرتا ہوں and دیکھیں on click اس نے کام نہیں کیا وہ کیوں نہیں کام نہیں کیا اچھا یہاں پہ میں کیونکہ ہم یہاں پہ click کریں تو ہم یہاں پہ show کریں تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں 50 سے click ok کرتے ہیں یہ دیکھیں even number کہہ رہا ہے reload کرتے ہیں 45 کرتے ہیں ok کرتے ہیں اور number کہہ رہا ہے لیکن as a on click کیوں نہیں کر رہا تو وہ کیوں نہیں کر رہا وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا وہ on click اس لئے ہمارے پاس show نہیں ہو رہا کیونکہ ہم نے script ہے وہ نیچے run کی ہوئی ہے and جیسی ہم page کو reload کرتا ہم run ہو جاتی ہے and میں 56 لکھتا ہوں تو یہ دیکھیں ہم پہ show کر رہا ہے اسی طرح ہم مارے پاس جو یہ prompt یہ جانئی variable as a parameter تو اس کے اندر ہم اور بھی بہت ساری games کر سکتے ہیں فقیلی games کر سکتے ہیں for example ہم نے یہاں پہ یہ چیز لکھی ہے sc number یہ ہمارے پاس ایک result شو کر رہا ہے لیکن اگر ہم یہاں پہ ایک اور function function کو چیک کرنا چاہیں کہ ہمارا function کیا کام کر رہا ہے تو ہم یہاں لکھتے ہیں sc ہمارے پاس function ہے and اس کے اندر ہم کوئی بھی number دے دیتے ہیں for example میں اس کے اندر six number دے دیتا ہوں and میں اس کو یہاں پہ close کا دیتا ہوں save میں page کو reload کر دیتا ہوں and ہمارے پاس یہاں پہ کہا ہے میں سب سے پہلے کرتا ہوں five تو five eight number okay تو اس نے eight دکھا دیا لیکن جیسی میں click میک پہ click کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں even ہمارے پاس شو ہو گیا کیونکہ ہمارے پاس یہ جو script ہے اس کے اندر ہمارے پاس even number add دیکھیں ٹھیک ہے آپ کو اگر سمجھ نہیں آئی تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں first of all اس نے یہاں پہ script کو run کیا اور اس نے ہم سے کوئی بھی value لئی ہم نے as a ایک odd number value دی اس نے odd value کو یہاں پہ اس number کے اندر store کیا ٹھیک ہے اور number کے اس کے اس function کے اندر یہاں پہ اس پہ لے گیا اور اس کے parameter میں یہاں پہ لے گیا اور اس نے اس function کو پورا run کیا اور یہ پورا function یہاں پہ complete ہوگا لیکن اور ہم نے اسے اس نے ہمیں یہاں پہ inner html کے اندر یعنی یہاں پہ ہمیں یہاں پہ یہ 5 لکھا انٹر کیا یہاں پہ inner html کے اندر اس نے اس نے value دکھا دی لیکن on click والا جو بات تھی on click والا بات یہ تھی کہ on click کے اندر کوئی چیز نہیں تھی اب وہ on click نہیں ہو رہا تھا اب ہم click on click کے اندر جو function پر فارم ہو رہا ہے یعنی یہاں پہ ہمارے پاس جو function ہو رہا ہے اس کے اندر کو ہمارے پاس ایک even number ہے تو اس نے ہمیں even دکھا دیا ہے فرسٹ فال ہمارے پاس یہاں پہ ہم نے 5 لکھا add ہوا click کیا تو even ہو گیا کیونکہ ہم نے اس نے ہمیں دوسری value عزت دکھا اس کے علاوہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم function کا use کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کوڈ بہت ہی بڑا ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس کیلئے اس کو زیادہ short کس طرح ہم کر سکتے ہیں تو اس کیلئے بہت ہی سیمپل ہے یہ یعنی یہ جو document.get element id ہم نے یہ بار بار ہم کیوں لکھیں گے ہم تو ایک بار لکھ لیں اور ہمارا کیونکہ ہم function use کر رہے ہیں تو function کا فائدہ کیا کہ ہم اس کو بار بار لکھتے رہیں تو اس کیلئے ہم کیا کام کریں گے اس کیلئے ہم just simple ہم کریں گے یہاں پہ function ہم add کر create کریں گے ایک new اس کو میں کر لیتا ہوں print اور اس کے اندر میں ایک پیرامیٹر ایڈ کر رہا ہوں print ident put اور دوسرے پیرامیٹر کر لیتا ہوں id ہمارا پاس یہ دو پیرامیٹر ایڈ ہو گئے اور یہاں پہ میں دوسری بارکٹس ایڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم اپنا جو man function ہے وہ ہم یہاں پہ perform کرائیں گے تو وہ کیا ہے ہمارا پاس ہم اس کو پورا کو کابی کرتے ہیں اور یہاں پہ paste کرتا ہوں تو یہاں پاس یہ دیکھیں document.get element by id تو عید ہمارا پاس ہے ہم یہاں پہ simple بدونے ہیں ڈکھ دیتے ہیں ڈکھ دیتے ہیں ڈکھ دے ہم یہاں پہ ڈکھ دیتے ہیں ڈکھ ڈرٹ اور یہاں پہ میں ایڈ کر دوں simple input ٹھیک ہے وہ ایڈ پٹ کر دیتے ہیں اور سیف میں یہاں پہ آ جاتا ہوں اس پوری سٹیٹمنٹ کو یہاں سے میں یہاں پہ میں کیا کروں گا لکھوں گا چیٹ پرنٹ دوں گا یہاں پہ ڈبل کوٹس کے اندر میں سب سے پہلے ہمارے پاس ایون آنسر ایون کر دوں گا کومہ ہمیں یہاں پہ اپنی آئی ڈی دے دیں گے تو آئی ڈی ہمارے پاس کیا ہے ریزیلٹ تو ٹھیک ہے تو ریزیلٹ ہم نے دے دیا یہاں پہ میں بند کر دیا ٹھیک ہے اچھا اب ہمیں پیش کو ریلیوڈ کرتا ہوں اور یہاں پہ میں کوئی بھی ایون نمبر آئٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم نے جہاں پہ بھی یوز کرنا ہوگا یہ والا فنکشن یعنی یہ چیز ہم نے دیکھانی ہوگی ایسا اینر ایشٹی ملین سکرین اپ اوٹ پوٹ دکھانی ہوگی تو میں اس کو سمپل کپی کروں گا کپی کرنے کے بعد پیسٹ اور یہاں پہ میں صرف جس اوڈ کر دوں گا اور پھر کمیل سٹائل میں غلط نہیں جیسے کہ میں سے اکثر ہو جاتی ہے اور وہ تمام سارے کام یعنی ہم پڑھنگے میں پڑھ رہے ہیں اچھا میں یہاں پہ میں فائف ایڈ کرتا ہوں تجھے دیکھیں اس نے آٹ دکھا دیا اور سکس ایڈ کروں تجھے دیکھیں ایون تو اس طرح ہم لائک اس نے یعنی دکھا دیا تو اس طرح ہم کر سکتے ہیں فنکشن کے ساتھ کام تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا فیزی ٹیک جو ہے چینل سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سبکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی انٹرسٹنگ جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہے ہیں سو ملتے ہیں نیکسٹ کسی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے علاویس سبکرائب فائزی ٹیک فال لیٹیس ویڈیوز